السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سفر المزفر کے حوالے سے ایک اہم وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا تو آپ رزق سے مالا مال ہو جائیں گے اور وظیفہ بڑے احتمال کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس ویڈیو کو سننا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا رزق میں برکت کا بہت اہم وظیفہ ہے اور آپ نے اس کو سفر المزفر کی جو آخری بودھ ہے اس ٹائم آپ نے کرنا ہے اور آپ نے پورے دن کے اندر کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ نماز زہر کے بعد پڑھیں نماز عصر کے بعد نماز فجر کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ نوٹ فرمالے جو میں آپ کو صورتوں کے نام بتانے لگا ہوں آپ ان صورتوں کے نام نوٹ فرمالے اپنے پاس لکھ لیں پھر میں آپ کو عدد بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو کرنا ہے پہلی صورت ہے صورت علم نشرہ دوسری صورت ہے صورت وطین اور تیسری صورت ہے صورت نصر اور چوتھی صورت ہے صورت اخلاص دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی صورت ہے علم نشرہ دوسری صورت ہے وطین تیسری صورت ہے نصر اور چوتھی صورت ہے اخلاص آپ نے ان کو بڑے احتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے اور احتمام کس طریقے سے ہے کہ آپ نے پانچ وقت نماز مکمل طور پر ادا کرنی ہے اور اسی طرز کے ساتھ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور کتنے عدد پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے عدد آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے ان کو اسی مرتبہ پڑھنا ہے ہر صورت کو آپ نے اسی مرتبہ پڑھنا ہے اور ابتدا کے اندر بھی آپ نے مکمل طور پر احتمام کے ساتھ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر کے اندر بھی اور اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں برکت ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ